بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس طرح کی مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں In this video I will discuss about predefined list functions in python I will discuss some of the common functions of list that are used in python So let's get started open up your python تو چلیے ہم لوگ آج بات کریں گے important predefined list functions جو کہ very common functions ہیں جو use ہوتے ہیں list کے ساتھ ان کے بارے ہم بات کریں گے تو اس کو demonstrate کرنے کے لئے expand کرنے کے لئے ہم لوگ last video میں جو ہم نے list بنائی تھی اسی کو use کریں گے courses equals to C sharp C++ PHP Java and Python C sharp C++ Python Java and finally جو ہماری ویلیو ہے وہ کہہ PHP simple as that یہ ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے courses کی جس میں ہم نے different course رکھیں اب سب سے پہلا جو normal function ہے جو ہم نے last video میں بات کی تھی وہ simple کے print ہمارے ویلیوز کو print کرتا ہے سکرین پہ تو اسے سیلیکٹ کریں اور یہاں سے print کلک کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ پوری list جو ہم نے لکھی تھی وہ display ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس جتنے بھی list ہوتے ہیں ہم انہیں print کر سکتے ہیں اب ہم پہلا جو function پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کسی list میں اگر آپ کو append کرنا چاہتے ہیں another item at the end of the list suppose ہم یہاں پہ bootstrap add کرنا چاہتے تھے تو اس time نہیں ہم نے کیا تو اگر ہم append کرنا چاہتے ہیں اس کو تو کیسے کریں گے simple courses.append اور یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا دینی ہے value دینی ہے like میں یہاں پہ سے دیتا ہوں bootstrap bootstrap اور پھر کیا کرتا ہوں print کر دیتا ہوں courses تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہم نے list جب define کی تھی php تک تھی تو ہم نے append کی مدد سے اس کے end پہ اپنی list کے end پہ ایک value کو enter کیا ہے اور append کیا ہے in python list تو چلیے آگے ہم بات کرتے ہیں next function کے بارے میں suppose ہم یہ تو ہم نے last میں کیا ہے نا اگر ہم کسی middle میں کرنا چاہتے ہیں تو کسی جو ہماری list ہے اس کے middle میں اگر کوئی ہم لوگ add کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے چلیے اس کو remove کرتے ہیں append کو یہاں سے ختم کر دیتے ہیں تو چلیے suppose کریں ہم لوگ c sharp اور c++ کے بعد اس کو insert کرنا چاہتے ہیں ہم نے اپنی نئی item کو تو کم لوگ کے آگے کہیں کہ courses.insert اور یہاں پہ ہم لوگ نے starting index سے value دینی ہے جس کے بعد ہم insert کرنا چاہتے ہیں اپنی نئی value کو تو suppose c sharp 0 پہ پڑھا c++1 پہ پڑھا میں چاہتا ہوں کہ 2 پہ آج ہے میری نئی value تو میں کہے لکھتا ہوں یہاں پہ bootstrap print کر دیں اس کو تو دیکھیں آپ c++ کے بعد یہ میری value آگی ہے جو میں نے name enter کیا یا آپ یہاں پہ کوئی بھی index دیں گے تو یہ اس کے بعد کیا ہوگا اس value کو insert کر لے گا اب next بات کرتے ہیں suppose آپ کے پاس کوئی دو list ہے میں یہاں پہ دیکھ دیتا ہوں authors equal to ہم لوگ دو different list بناتے ہیں اور پھورے ان لسٹوں کو ایک دوسرے میں کیا کریں گے add کریں گے میں اب لکھتا ہوں راؤف یاسین then علی اشرف then شاہد حسین and final list کو ہم لوگ remove کر دیتے ہیں تو یہ میں نے دو list بنائی ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ پہلے list کو نہ میں دوسری میں کیا کروں add کر دوں تو میں کیا لکھوں گا authors.extend اور اس میں ہم لوگوں نے کیا پاس کرنا ہے جو list ہم اس میں add کرنا چاہتے ہیں courses اور پھر finally ہم کیا کرتے ہیں authors کو print کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھتے ہیں ہماری list extend ہوئی ہے پہلے list ہمارے پاس authors کیا رہی تھی اس کے بعد جو courses کی list ہے وہ بھی اس میں کیا ہوگی ہے extend ہو کے add ہو چکی ہوئی ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے list میں سے کوئی item کو remove کرنا ہے کسی کو تو ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں تو بہت آسان ہے وہ بھی support ہم لوگ author میں سے remove کرنا چاہتے ہیں authors.remove اور یہاں پہ ہم لوگ انہیں value دینی ہے وہ جو ہم نے remove کرنی ہے support میں یہاں سے راوف یاسین کو remove کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کو remove کیا اور دن اسے print کیا تو run کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ابھی دو یہ author رہے ہیں علیہ شرف اور شاہد اسے ہیں اگر آپ پوری list کو remove کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے authors.class run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس empty آ جائے گی list آپ کی ساری values کیا ہوگی ہیں remove ہو چکی ہیں list سے ابھی ہم بات کریں گے کہ ہم لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی specific value کی کسی list میں exist کرتی ہے نہیں کرتی تو اس کو کیسے چیک کریں گے میں یہاں پہ لیکھتا ہوں print authors.index اور پھر میں یہاں پہ دیتا ہوں علیہ شرف اور اس کو ہم لوگ remove کرتے ہیں دیکھیں یہ one return کر رہے ہیں.one return کا مطلب ہے کہ یہ value اس میں exist کرتی ہے ہماری authors کی list میں سپوز میں authors کی list میں سرچ کرتا ہوں محمد احمد اور اسے run کرتے ہیں تو دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے is not in the list محمد احمد is not in the list اب ہم بات کرتے ہیں کہ سپوز آپ کسی list میں number of items کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنی دفعہ آئی ہیں تو ان کو اب لوگ کیسے چیک کر سکتے ہیں سپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہ ہم اسی authors والی list کو use کرتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں یہ row of your scene کتنی دفعہ آیا ہے تو میں اس کو کرتا ہوں authors dot count میں اس میں values دیتا ہوں row of your scene run کرتے ہیں پروگرام کو تو یہ دیکھیں return کر رہا ہے one سپوز ہم row کو یہاں سے duplicate کر دیتے ہیں اور اس کے end پہ دیتے ہیں پھر اور پروگرام کو دوبارہ run کرتے ہیں تو دیکھیں یہ return کر رہا ہے two کہ بھی row two times ہے سپوز میں c++ کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ دو تین دفعہ enter کرتا ہوں اور میں ادھر کے لکھتا ہوں print courses dot count اور اس میں میں چیک کرتا ہوں c++ کا کہہ رہا ہے three times آیا کیونکہ ہم نے three times اس میں c++ enter کا دیا two times یہ تھا اور ایک time already موجود تھا تو اس طرح سے ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی specific item جو ہے وہ کتنی دفعہ list میں exist کرتی ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ آپ list کو sort کیسے کر سکتے ہیں آپ sorting apply کر سکتے ہیں both strings کے لیے اور numbers کے لیے suppose authors ہے تو یہ انہیں کیا کرے گا sort کر دے گا جیسے میں لکھتا ہوں courses dot sort اور اسے print کر دیتا ہوں اپس یہ اس کو میں نے پہلے sort کرنا تھا اور اس کے بعد اسے میں نے print کرنا ہے تو میں یہاں بھی لکھوں گا courses dot sort اور پھر میں نے courses کو کیا کیا print کر دیا تو یہ کرے گا انہیں alphabetically order میں sort کر دے گا دیکھیں جاوا جو ہے ہمارے پاس next تھی python سے جے چکے پہلے ہے تو اس نے کہا کیا python کو اس کے بعد لے گیا اور اس کے بعد پھر finally کیا ہے پی ایچ پی ہے اسی طرح suppose میں یہاں پہ لکھتا ہوں numbers equals to this five four three two one six seven nine ten تو میں ہاں پہ لکھتا ہوں numbers dot sort اور پھر numbers کو کیا کر دیتا ہوں print کر دیتا ہوں جان کرتے ہیں program کو پھر دیکھیں اس نے ہماری list کو کیا گیا automatically سارے numbers کو sort کر لیا اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ use sorting ہے یہ بہت numbers اور strings کے ساتھ apply کر سکتے ہیں suppose اگر آپ کسی list کا order کو reverse کرنا چاہتے ہیں like میں ایسے کہہ کرتا ہوں numbers dot reverse تو آپ اس کے order کو بھی reverse کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں 10 ادھر ادھر تھا تو یہ first time پہ گیا پھر nine پھر seven پھر six پھر one two three four جیسے ہم نے add کے تھے ہوئی reverse order میں ہمیں کیا کرے گا print کر کے دے دے گا آپ ایک list کو دوسری list میں copy بھی کر سکتے ہیں like suppose میں authors کی list ہے اور اس کی copy بنانا چاہتا ہوں تو یا پھر courses کی list ہے تو اس کی copy بنانا چاہتا ہوں suppose میں authors کی بناتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں authors کی ہم ایک اور list بنانا بنانا چاہتے ہیں authors dot copy اور اس کو ہم لوگ store کروا دیتے ہیں authors two کے نام سے تو یہ بھی میرے پاس کیا ہوا authors کی list کی بن گیا copy بن گیا میں اس کو یہاں پہ copy کرتا ہوں suppose میرے پاس کوئی list exist کرتی ہے already authors کی اور میں نئی list بنانا چاہتا ہوں تو میں یہ والی values اس سے لے لوں گا اور اس کے بعد اس میں insert کر لوں گا نہیں values کو run کریں تو یہ آپ دیکھیں وہ authors کی جو list ہی میرے پاس وہی as it is copy ہوگی ہے authors two کی list میں تو یہ ایک simple جو major common operations تھے ان کو میں نے demonstrate کیا ان کو explain کیا کہ آپ لوگ python کی list میں کیسے operations perform کر سکتے ہیں like inserting a new item removing item clearing the whole list sorting the list اور یہ اس طرح کے major operations تھے آپ لوگ list کے ساتھ perform کر سکتے ہیں امیدہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کو سیکھا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم